کیا آپ بھی نیجی سیکٹر کے کرمچاری ہیں اگر ہاں تو یہ خبر بلکل آپ کے لیے ہی ہے اور کام کے خبر ہے خاص بات یہ ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر کے کرمچاریوں کے لیے بڑے دنوں کے بعد اچھی خبر نکل کر سامنے آئی ہے اور یہ خبر آئی ہے ای پی اے فو سے جی ہاں ای پی اے فو یعنی کے ایمپلائی پرویڈن فنڈ اورگنیزیشن نے ایک بڑا اور اچھا اعلان کر دیا ہے دراصل ای پی اے فو کی بیاج دروں میں اس بار بڑھوتری کر دی گئی ہے اس سے پہلے فروری میں پی اے ف سمبندی فیصلے لینے والی سمیتی یعنی کی سنٹرل بورڈ آف ٹرسٹیز نے 8.25% کی بیاج در کا اعلان کیا تھا لیکن اب بیت منترالے نے اس پر اپنی مہر لگا دی اسے لے کر ای پی اے فو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ٹویٹ کے مادیم سے اس کی جانکاری دی ہے ٹویٹ میں لکھا گیا ہے کہ ای پی اے ف صدس یا دھیان دیں ویتیہ ورش 2023 کے لیے 8.25% بیاج در کو کینڈر سرکار کے دوارہ مئی 2024 سے نوٹیفائی کر دیا گیا ہے دراصل ابھی کینڈری بجٹ بھی آنا ہے اور اس سے پہلے یہ بڑا اعلان نیجی سیکٹر کے کرمچاریوں کے لیے اچھی خبر ہے کینڈری ویت منترالے نے گروہوار کو بڑا اعلان کرتے ہوئے کرمچاری بھویش ندھی یعنی کی ای پی اے ف کو ڈیپاؤزٹ کے لیے بیاج بڑھوٹری کی منظوری دے دی ہے اس سال فروری میں کرمچاری بھویش ندھی سنگچھن یعنی کی ای پی اے فوں نے ویتیہ ورش 2023 کے لیے بیاج در کی 8.25% کا اعلان کر دیا تھا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ای پی اے فوں نے پچھلے ورش کی تلنا میں 8.15% کی تلنا میں اسے بڑھا کر 8.25% کر دیا ہے آپ صرف کرمچاریوں کو پی اے ف کا بیاج اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہونے کا انتظار ہے لیکن اگر فائنینشیل اے 2021-22 کی بات کی جائے تو بیاج در 8.10% تھی جو کی چار درشت کی سب سے نچلے سطر پر بتائی گئی تھی حالانکہ اس سے ایک سال پہلے یعنی کی 2020-21 میں بیاج در 8.25% تے کی گئی تھی لیکن 2021 میں جو کمی ہوئی وہ 77-78 کے بعد سے سب سے کم رہی کیونکہ 1977-78 میں اے پی اے ف بیاج در 8% تھی حالانکہ اے پی اے فوں نے 2013-14 کے ساتھ 14-15 میں بھی 8.75% بیاج دیا تھا آپ کو بتا دیں کہ اے پی اے فوں پرائیوٹ سیکچر میں کام کرنے والے کرمچاریوں کے پی اے ف اکاؤنٹ کے تحت بیاج در کا ہر سال اعلان کر دی ہے کرمچاری بھوشے نیدی سنگچھن کے تحت قریب 7 کروڑ کرمچاری ریجسٹرڈ ہیں اے پی اے ف کو اے پی اے فوں کے بیاج تے کرنے کے بعد ویت منترالے آخری فیصلہ لیتا ہے کرمچاری بھوشے نیدی خاتے پر بیاج سال میں ایک بار ہی ملتا ہے اب یہ جان لیجئے کہ کیسے کیا جاتا ہے بیاج در پر فیصلہ ڈینڈ اور ایکویٹی میں نمیش سے ہوئی کمائی کے آدھار پر اے پی اے ف بیاج دروں کی سمکشہ کرتا ہے ہر ویتی ورش کی انتیمتماہی سی بی ٹی بیاج دروں کی سفارش کرتا ہے یہ بیاج در لگ بگ تیہ ہوتی ہے جسے کیندر کے پاس منظوری کے لیے بھیجا جاتا ہے ضروری نہیں کہ ہر بار بیاج در بڑھانے کی ہی سفارش کی جائے یہ سفارش کوئی بدلاؤ نہ کرنے یا بیاج در گھٹانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے ویسے آپ کو اس خبر کے ساتھ ایک اور کام کے خبر بھی بتا دیتے ہیں اگر آپ کو بھی نہیں پتا ہے کہ آپ کے پی ایف اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے تو اس کا پتہ بھی آپ آسانی سے لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے پی ایف اکاؤنٹ کا بیلنس چیک کرنا بڑا آسان ہو گیا ہے آپ اپنے رجسٹرڈ موبائل نمبر سے ڈبل لائن ڈبل سکس زیرو ٹریپل فور ٹو فائف پر مسکول کریں اور پی ایف بیلنس چیک کر لیں اس کے ذریعے آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کے نیوکتہ کے دوارا سمیہ سمیہ پر پی ایف میں پیسہ نیمت روپ سے ڈالا جا رہا ہے یا نہیں حالانکہ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ کا موبائل نمبر یو اے این کے ساتھ رجسٹرڈ ہو اس نمبر پر مسکول کرنے کے بعد آپ کو ای پی ایف اکاؤنٹ کا بیلنس بھی نظر آ جائے گا اس کے علاوہ ای پی ایف او میمبرز ڈبل سیون تھری ایٹ ٹو ڈبل لائن ڈبل لائن پر ایک میسج بھیج کر اپنے ایپ ایف کھاتے کا بیلنس اپنے کھاتے میں آیا وہ بھی جان پائیں گے اس کے لئے آپ کو ریسٹرڈ نمبر سے این ای پی او اے اچ او ای 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 ٹی تائم کرنا ہے اور میسج کر دینا ہے ای 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 یہاں پر انگریزی خودکش آتا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے سمارٹ فون پر امنگ ایپ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کردھوم چاریہ اپنا پی ایف بیلنس چیک کر سکتے ہیں اور تو اور ای پی ایف و ویب سائٹ پر جا کر ایمپلائی سیکشن پر کلک کریں گے تو اس کے بعد میمبر پاس بک پر کلک کرتے ہی آپ اپنی ساری جانکاری یہاں پر دیکھ پائیں گے تو ہے نا کمال کی جانکاری تو دیر کیسی آپ بھی اپنا پی ایف بیلنس چیک ضرور کریے